اوکی تین سوال پہلا آرٹیکل سکس آرٹیکل سکس اگر میرے اوپر لگتا ہے اس سے زیادہ مزاق ہوئی نہیں سکتا کہ ایک حکومت کو واضح طور پہ ایک بیرون ملک ایک رجیم چینج سازش کے ذریعے ہٹائے جاتا ہے اور وہ جو سائفر ہے ہمارا ایمبیسٹر آسد مجید وہ بقاعدہ وہ سائفر آہ جو کانورسیشن ڈانل لو اور اس کے بیچ میں ہوتا ہے وہ پریزنٹ ہو جاتا ہے کیابنٹ میں بھی نیشنل سیکیورٹی آہ کاؤنسل کے اندر بھی پارلیمنٹ بھی وہ بھیجا جاتا ہے چیف جسٹس آہ پاکستان کو تو جو بھی وہ سائفر پڑے گا اور ہماری نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے اس کے اندر کہا کہ امریکہ سے مزمت کرو ڈیمارش کرو کہ انہوں نے مداخلت کی ہے پاکستان کے انٹرنل فیض میں تو اس سے بڑی یعنی وہ کہت امریکن کہتے ہیں کہ آدم اعتماد میں امران خان کو ہٹاؤ نہیں تو ہم تمہیں یہ کر دیں گے اور پھر وہ آدم اعتماد اگلے دن آ جاتا ہے پھر لوٹے ہو جاتے ہیں وہ جو کہ امریکن امبس ہی بہت بڑا ہاتھ پڑے کرتے ہیں یعنی اس سے بڑی ریجیم چین کی سازش کیا ہو سکتی ہے تو یہ تو واضح ہے اور اس کے اوپر اگر وہ جو مظلوم ہیں یعنی میری اور گورنمنٹ گرائی گئی ہے میرے اوپر یہ آرٹیکل سیکس مزاک ہے یہ اس لیے یہ ذہن میں ڈال لیں کہ یہ اگر جتنی بھی آگے بات نکلے گی اس میں سے وہ بھی چیزیں نکلیں گی جو میں چپ کر کے بیٹھا ہوں میں آگے بات نہیں کرتا لیکن تو یہ ایک مزاک ہے اور آپ جان بولٹن جو امریکن سیکیورٹی اڈوائزر ہے اس نے ابھی دو دن پہلے کہا کہ ہم ریجیم چینج کرتے رہے ہیں دنیا میں اور ہم کیسے سازش یعنی وہ ٹرم کو کہہ رہا ہے کہ ٹرم کو سازش نہیں کرنی آتی ہم سازش کر کے ریجیم چینج کرتے رہے ہیں روس کی جو فورن منسٹری کی سپوکس پرسن ہے اس نے پوچھا اس سے کہ بتاؤ کون کون سی ریجیم چینج کی ہیں تم نے آپ تک اشارہ تو ہماری طرف ہی تھا دوسرا سوال آپ کا کہ دھانلی ہوگی دھانلی پری پول رگنگ بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے ساری انتظامیاں ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے سپریم کورٹ کا سپیسیفک آرڈر تھا کہ جب حمزہ کو وہ اجازت دے رہے تھے غیر آئینی وزیرعالہ بننے کے لیے کیونکہ وہ وزیرعالہ نہیں ہے آئین کے اور قانون کے مطابق اس کو جب اجازت دے رہے تھے تو انہوں نے ہم نے ہمارا خدشہ تھا کہ جو سارا زندگی شریف خاندان نے انتظامیاں کو استعمال کیا الیکشن کبھی فری اینڈ فیر انہوں نے نہیں کیے ان کی پوری تاریخ ہے تو ہم نے جب انہوں نے کہا سپریم کورٹ نے کہا کہ کوئی مداخلت نہیں ہوگی آج ذرا سارے پنجاب کی حلقے میں لوگوں سے جا کے پوچھے ہیں اور وہ جو لاہور کا سی سی پی اور جو ڈی آئی جی لاہور ہے وہ تو اس طرح ہے یعنی کہ نون لیک کے کوئی خاص کارکون ہے جس طرح وہ لگے ہوئے لاہور میں ڈرانے دمکانے میں تو ابھی سے پری پول رگنگ تو یہ ہے ہمیں پورا یقین ہے کہ انہوں نے کل پولنگ ڈے پر رگنگ کرنی ہے مسٹر ایکس جو لاہور میں بیسٹ ہے آن وائے جنہوں نے ملتان بھیجا ہوا ہے وہ انہوں نے بھی پوری ان کو آرڈرز بھی لے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ان کو جتانا ہے اور ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ کل کے دن ہمیں ان کو رگنگ کے باوجود حران ہے لیکن جو آپ کا پوائنٹ ہے کہ جب ایک الیکشن کے اندر دھانلی سے جو بھی جیتا ہے نائنٹین سیونٹی سیون میں ایک دم پبلک کا ریاکشن آیا اور اس کا ملک کے اندر اور ڈی سٹیبلائزیشن ہوئی اگر اس طرح کے الیکشن کروا کے ایک کرپٹ پاکستان کا کرپٹ رین مافیا کو اوپر لوگوں کے مسلط کرنا ہی ہے تو یہ تو ملک کو ڈی سٹیبلائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری ایکانومی ہیں وہ ریکاوری نہیں کر سکتی کیونکہ ایکانومک سٹیبلیٹی کے لیے پولٹیکل سٹیبلیٹی چاہیے تو جب یہ دو نمبر الیکشن کروائے جائیں گے تو یہ تو سیدھا سیدھا فیڈ کرے گا ایکانومک انسٹیبلیٹی پہ اور کیا ہمارا ملک جو بلومبرگ کہتی ہے کہ چوتھے نمبر پہ ہے جو ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے اپنی لائیبلیٹیز نہیں میٹ کرے گا جو سری لنگا کا حال ہے ہم چوتھے نمبر پہ ہیں اس وقت تو اگر پولٹیکل انسٹیبلیٹی رہے گی تو یہ ایکانومی تو اور نیچے چلی جائے گی تو یہ تو بہت بڑا ظلم کریں گے پاکستان سے کہ اگر اس طرح کے الیکشن کروائے ہیں اور آپ کی آخری جو تیسری کے فریڈم آف ایکسپریشن دیکھیں فریڈم آف ایکسپریشن سے ڈرتا کون ہے میں اگر ملٹری ڈکٹیٹر ہوں میں غیر آئینی کانونی چیز کر رہا ہوں میں چاہوں گا کہ میڈیا میرے کنٹرول میں ہوں ہر ملٹری ڈکٹیٹر نے کوشش کیا میڈیا کنٹرول کرنے کی اور پہلے دو ڈکٹیٹر میں بالکل کنٹرول تھا ایوب خان اور زیاولہ کے زمانے میں جنرل مشرف نے چھوٹ دی تھی میڈیا کو کیونکہ شروع میں جنرل مشرف پاپلر تھے کیونکہ لوگ تنگ آئے ہوئے تھے ان دو پارٹیز کی کرپشن جو دو دو دفعہ ان کی حکومتیں کرپشن پہ گئی تھی دونوں زرداری اور نواز دونوں چوری پہ لگے ہوئے تھے تو لوگ چینج آ رہے تھے مشرف تو شروع میں لوگوں نے اس کو ویلکم کیا تو لیکن جب وہ لائرز مومنٹ یا جو ازاد عدلیہ کی مومنٹ چلی تو تم جنرل مشرف نے بھی میڈیا کلیم ڈاؤن کیا کیونکہ وہ غیر آئینی آپ جب ایک ڈکٹیٹر ڈیموکرائٹ بننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ تو ادارے تباہ کر کے کرتا ہے تو اس لیے ملٹری ڈکٹیٹرز کو ہمیشہ میڈیا کنٹرول کرتے ہیں اور دوسرا اگر میں چوری کر رہا ہوں میں کرپشن کر رہا ہوں میں بشک ڈیموکرائٹ ہوں تو میرے لیے مجبوری دو چیزوں کو کنٹرول کرنا ہوگا عدلیہ کو اور میڈیا کو میں میڈیا کو پیسے کھلا ہوں گا میں عدلیہ کو پیسے کھلا ہوں گا یا پھر میں ان کے اوپر سختی کروں گا اور آپ کو پتہ ہے یہاں ملکی تاریخ کہ لفافے کدھر سے شروع ہوئے نواز شریف نے شروع کیے اس سے پہلے لفافہ جنرلزم نہیں تھی پھر اس نے پھینٹا بھی لگوایا نوجم سیٹی کو مار پڑھوائی جب دوسرا دور تھا اس کا جب اس نے اس کی کرپشن سامنے لے کیا ہے سپریم کورٹ کے پر حملہ کیا بریف کیس چلائے وہ جو تارڑ تھا جو پریزیڈنٹ بعد میں بنا تھا اس نے بریف کیس دے کے ججز کو خریدا تو جو کرپٹ آسف زرداری اور نواز شریف جیسے کرپٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو میڈیا کنٹرول کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ میڈیا ان کی کرپشن کو بچانے یا ان کو پیسے کھلاتے ہیں رشوت دیتے ہیں یا کنٹرول کرتے ہیں میرے ساڑھے تین سال میں مجھے بتائیں جتنی تنقید میرے پر ہوئی کیا میں نے ایک دفعہ کوشش کی کسی کو میڈیا کنٹرول کرنے کی یا رشوت دینے کی یا عدلیہ کو رشوت دینے کی یا کنٹرول کرنے کی میرے ایک دفعہ بتا دیں اور جو جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر صحیح ڈیموکرائٹک گورنمنٹ ساڑھے اس ملک میں تھی وہ ہماری تھی ساڑھے تین سال نہ ہم نے کسی ادارے میں مداخلت کی نیب اپنی اپنا کام کر رہا تھا نیب کے سارے کیسز ہی ہمارے دور کے پہلے بنے ہوئے تھے صرف ایف آئی اے کے شباز کے وہ مقصود چپراسی کے کیس ہمارے دور میں بنے باقی تو پرا ہم نے روکا کسی کو نہیں نیب نے سب سے زیادہ پیسہ ہمارے طور میں ریکاور کیا چار سو اسی ارب روپیہ کیا جب اٹھارہ سالوں میں انہوں نے دو سو اسی ارب ڈالر ریکاور کیا اٹھارہ سالوں میں ہمارے ساڑھے تین سال میں چار سو اسی ارب روپیہ ملکہ ریکاور کیا ہم نے اس کو بھی فنکشن کرنے دیا کوئی مجھے بتائے پولیس کے کیسز میرے اوپر اس وقت سولہ ایف آئی کے اندر ہی سب کے اوپر الیکشن آہ ایف آئی آر کاٹی ہوئی ہے وہ علی امین کو روک دیا پنجاب میں آنے سے لانگ مارچ جب انہوں نے تین لانگ مارچ کی بتائے ایک ہم نے رکا ایک کنٹینر لگایا ہو ہم نے ان کی کئی شیلنگ کی ہو ہماری لانگ مارچ ہوئی تھی اس کے اوپر جو انہوں نے بے شرمی سے بے دردی سے جو عورتوں بچوں پہ شیلنگ کی سب پہ ایف آئی آر کاٹی مارا بھی ہمیں ایف آئی آر بھی تو جو ڈیموکریٹک حکومت تھی وہ ہماری تھی یہ سب نام لیتے ہیں ڈیموکریسی کا لیکن اصل میں کلپٹوکریسی ہے اور یہی انہوں نے آتے ساتھ ہی ثابت کیا کہ گیارہ سو اور اربع رفعہ کے اپنے کرپشن کے کیسز معاف کروانے کی کوشش